اسلام علیکم دوستو ساہی ٹرکس میں آپ کو شامدید کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کا جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو یقیناً اسے سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوہ در عبے میں حالات کتنے نازک ہیں ڈیڈ پینالٹی سزائے موج ہے وہ سنائے گئی ہے ایک غیار ملکی کو آخر ایسا کیا ہوا تھا پوری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو ویڈیو کو ان تک دیکھ لیں دوستو اس سے پہلے ذرا کرونا ویرس سے مرنے والوں کی نماز جنازہ ذرا دیکھ لیں ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھ لیں کہ کس طرح کرونا والوں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آپ میں تھوڑا سا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور آپ جو ہے وہ گھر پر رہیے محفوظ رہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کیجئے اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں جائیے گا اور فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اب یہاں پہ دوستو صورتحال کیا ہے پوری ڈیٹیلز رہا میں آپ کو بتا دوں ایک غار ملکی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جو کہ الباہہ میں ایک سپر مارکیٹ میں جو ہے وہ شاپنگ کارڈز پہ جو ہے وہ تھوک رہا تھا حالانکہ اسے کرونا وائرس بھی تھا دوستو یہاں پہ پبلک پروسکیشن کے مطابق اسے ڈیڈ پینیلٹی جو ہے وہ دی جائے گی تاکہ اور لوگوں کو جو ہے وہ اسے سبق حاصل ہو تو جس طرح کے صدرے میں کے حالات ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ دھیان رکھ لیں نارمل سے زیادہ مطلب پہلے اگر آپ کچھ ایسا ویسا کرتے تو چلو ٹھیک لیکن فیلحال حالات بہت زیادہ نازک ہیں اس کی وجہ سے آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو جو ہے وہ سزا موت تک جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے دوستو اب یہ غیر ملکی کے حق میں تو یہی فیصلہ آ گیا ہے اب پبلک پروسکیشن کے مطابق اسے ڈیڈ پینیلٹی کے ڈیماند جو ہے وہ کی گئی ہے تو اس حوالی سے نئی اپ ڈیٹ جو ہے آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تب تک کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو دبا دیجئے گھر پر رہیے محفوظ رہیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتا اب سیکنڈ ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ